سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو چار کلمیں ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان میں سے جس کو چاہے پہلے کہے کوئی نقصان نہ ہوگا اور اپنے غلام کا نام یسار، رباح اور نجیح اس کے وہی معنی ہے جو افلاح کے ہیں اور افلاح نہ رکھو اس لیے کہ تو پوچھے گا وہاں وہ ہے یعنی یسار، یا رباح، یا نجیح، یا افلاح وہ کہے گا نہیں ہے سامورہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چار نام فرمائے تو زیادہ مت نقل کرنا تو زیادہ مت نقل کرنا مجھ سے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو ایک جریر، روح من قاسم اور شعبہ سب نے منصور سے زہر کی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی جریر اور روح کے حدیث قصے سمیز زہر کے حدیث جیسی ہے اور شعبہ کی حدیث ہے اس میں صرف غلام کا نام رکھنے کا ذکر ہے اور جو شعبہ کی حدیث ہے اس میں صرف غلام کا نام رکھنے کا ذکر ہے انہوں نے چار بہترین کلمات کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو دو ابن جوریج نے کہا مجھے ابو سبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ آپ یعلا یعنی بلند، برکت، افلاح، یسار اور نافع جیسے نام رکھنے سے منع فرما دیں پھر میں نے دیکھا کہ آپ خاموش ہو گئے پھر آپ کی رہلت ہوئی تو آپ نے ان ناموں سے نہیں روکا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے روکنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بھی یہ ارادہ ترک کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو تین احمد بن حنبل، زہر بن حرب، محمد بن موسنہ، عبیدلہ بن سعید اور محمد بن بشار نے ان سب نے کہا ہمیں یہیہ بن سعید نے عبیدلہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاسیہ یعنی نافرمانے کرنے والی کا نام تبدیل کر دیا اور فرمایا تم جمیلہ یعنی خوبصورت ہو احمد نے مجھے خبر دی کی جگہ سے روایت ہے کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چار حمد بن سلامان عبیدلہ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک صحبزادی کو آسیہ کہا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو پانچ عمر ناقد اور ابن عبی عمر نے حدیث بیان کی الفاظ عمر کے ہیں دونوں نے کہا ہمیں صفیان نے آل تلحہ کے آزاد کردہ غلام محمد بن عبد الرحمن سے حدیث بیان کی انہوں نے قرعب سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا پہلے ام المومنین حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا نام برہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جوہریہ رکھ دیا آپ کو پسند نہ تھا کہ اس طرح کہا جائے کہ آپ برہ یعنی نیکیوں والی کے ہاں سے نکل گئے ابن عبی عمر کی حدیث میں ہے قرعب سے روایت ہے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھ ابو بکر بن عبی شعیبہ محمد بن موسنہ اور محمد بن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی محمد بن جعفر اور عبید اللہ کے والد معاز نے شعبہ سے انہوں نے عطا بن عبی محمونہ سے انہوں نے ابو رافع سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ حضرت زینب بنت عم سلامہ رضی اللہ تعالیٰ انہما کا نام بر رہا تھا تو کہا گیا کہ وہ نام بتاتے وقت خود اپنے پارسائی بیان کرتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا حدیث کے الفاظ ابن بشار کے علاوہ باقی سب کے بیان کردہ ہیں ابن عبی شعیبہ نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے شعبہ سے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو سات ولید بن کسیر نے کہا مجھے محمد بن عمر بن عطا نے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت زینب بنت عم سلامہ رضی اللہ تعالیٰ انہما نے بتایا کہا میرا نام بر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام زینب رکھ دیا انہوں نے کہا جب زینب بنت جحچ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کے حبالہ اے اخد میں داخل ہوںی تو ان کا نام بھی بر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی زینب رکھ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو آٹھ یزید بن ابی حبیب نے محمد بن عمر بن عطا سے روایت کی کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام بر رکھا تو حضرت زینب بنت عم سلامہ رضی اللہ تعالیٰ انہما نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے اور بتایا کہ میرا نام بھی پہلے برہ رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے پارسائی نہ بیان کرو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ تم میں سے نیک و کار کون ہے گھر کے لوگوں نے کہا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام زینب رکھ دو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو نو صحیح بن عمر اشعسی احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ابو بکر بن عبی شائبہ نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ امام احمد کہیں اشعسی نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے خبر دی جبکہ دیگر نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو زنا سے انہوں نے آرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قابل تحقیر نام اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے اور ابن عبی شائبہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا اللہ عز و جل کے سوا کوئی بادشاہت کا مالک نہیں اشعسی کا قول ہے صفیان نے کہا جیسے شاہانشاہ یعنی شہنشاہ اور احمد بن حنبل نے کہا میں نے ابو عمر اسحاب بن مرار شائبانی نحوی کوفی سے اخناع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس کے معنی ہے اوزعہ یعنی انتہائی حقیر صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو داز ہمیں معمر نے ہمام بن منبعے سے خبر دی کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی پھر انہوں نے کچھ حادیث بیان کی ان میں سے یہ حدیث بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ گندہ اور غزب کا مستحق شخص وہ ہوگا جو شہنشاہ کہلاتا ہوگا اللہ کے سوا کوئی اور بادشاہ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو گیارہ ثابت بنانی نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب عبداللہ بن ابی طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میں انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھاری دار ابا یعنی چادر زیویتن فرمائے اپنے ایک اون کو خاری سے نجات دلانے کے لیے گندک یتار کو لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ خجور ساتھ ہے میں نے عرض کی جی ہاں پھر میں نے آپ کو کچھ خجوریں پیش کی آپ نے ان کو اپنے موں میں ڈالا انہیں چبایا پھر بچے کا موں کھول کر ان کو اپنے دان مبارک سے براہ راز اس کے موں میں ڈال دیا بچے نے زبان ہلا کر اس کا ذائقہ لینا شروع کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسال کی خجوروں سے محبت ہے اور آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو بارہ یزیر بن حرون نے کہا ہمیں ابن عون نے ابن سرین سے خبر دی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا وہ باہر گئے ہوئے تھے کہ وہ لڑکا فوت ہو گیا جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ میرا بچہ کیسا ہے ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب پہلے کی نسبت اس کو آرام ہے یعنی یہ موت کی طرف اشارہ ہے اور کچھ جھوڑ بھی نہیں پھر ام سلیم رضی اللہ عنہ شام کا کھانا ان کے پاس لائیں تو انہوں نے کھایا اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہ سے صحبت کی جب فارغ ہوئے تو ام سلیم نے کہا کہ جاؤ بچے کو دفن کر دو پھر صبح کو ابو طلح رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے رات کو اپنی بیوی سے صحبت کی تھی ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں کو برکت دے پھر ام سلیم رضی اللہ عنہ کیا لڑکا پیدا ہوا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اس بچے کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کے ساتھ تھوڑی خجوریں بھی بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لے لیا اور پوچھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہے لوگوں نے کہا کہ خجوریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوروں کو لے کر چبایا پھر اپنے موں سے نکال کر بچے کے موں میں ڈال کر اسے گھٹھی دے اور اس کا نام عبداللہ رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھہزو تیرہ حماد بن مسعدہ نے کہا ہمیں ابن عون نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی قصے کے ساتھ یزید کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھہزو چودہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا میں اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کو ایک خجور کے دانے سے گھٹھی دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھہزو پندرہ شعیب بن اسحاق نے کہا مجھے ہشام بن عروہ نے بتایا کہا مجھے عروہ بن زبیر اور فاطمہ بنت منظر بن زبیر نے حدیث بیان کی دونوں نے کہا کہ سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کے نیت سے جس وقت نکلیں ان کے پیٹ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یعنی وہ حاملہ تھیں جب وہ قبہ میں آ کر اتریں تو وہاں سیدہنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے پھر ولادت کے بعد انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھٹی لگائیں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا اور انہیں گود میں بٹھایا پھر ایک خجور منگوائی ام المومینین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم ایک گھڑی تک خجور ڈھونڈتے رہے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کو چبایا پھر اس کا جوس ان کے موں میں ڈال دیا پہلی پہلی چیز جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تھا سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے دعا کی اور ان کا نام عبداللہ رکھا پھر جب وہ سات یا آٹھ برس کے ہوئے تو سیدہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لئے آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو تبسم فرمایا پھر ان سے برکت کے لئے بیعت کی کیونکہ وہ کم سندھ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 5616 ابو عسامہ نے حشام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ مکہ میں حاملہ ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پیٹ میں تھے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں مکہ سے نکلی تو میں پورے دنوں سے تھی پھر میں مدینہ آئی اور قوبہ میں ٹھہری اور قوبہ میں میں نے اسے یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جنم دیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے اپنی گوت میں لے لیا پھر آپ نے خجور منگوائی اسے چبایا پھر اپنا لعاب دہن اس کے موں میں ڈال دیا پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا پھر آپ نے چبائی ہوئی خجور کی گھٹھی اس کے تعلق کو لگائی پھر اس کے لئے دعا کی برکت مانگی حجرت مدینہ کے بعد یہ پہلا بچہ تھا جو اسلام میں پیدا ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو سترہ علی بن بصر نے حشام بن اروہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت اسمہ بن تیابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجرت کی اس وقت وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے حاملہ تھی پھر ابو عسامہ کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اٹھارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بچے لائے جاتے آپ ان کے لئے برکت کی دعا کرتے اور انہیں گھٹی دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو انیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہا ہم گھٹی دلوانے کے لئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں لے گئے تو ہمارے لئے اس کا حصول دشوار ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو بیس حضرت سحل بن سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہا کہ ابو عسید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا منظر جب پیدا ہوا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ران پر رکھا اور اس کے والد ابو عسید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں اپنے سامنے متوجہ ہوئے تو ابو عسید رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تو وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر سے اٹھا لیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا تو فرمایا کہ بچہ کہاں ہے سیدنا ابو عسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے اس کو اٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام کیا ہے ابو اسید نے کہا کہ فلا نام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کا نام منظر ہے پھر اس دن سے انہوں نے اس کا نام منظر ہی رکھ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5621 ابو طیعہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے میرا ایک بھائی تھا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا ابو طیعہ نے کہا میرا خیال ہے انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا تھا اس کا دوچھ چھڑایا جا چکا تھا کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور اسے دیکھتے تو فرماتے ابو عمیر نغیر نے کیا کیا وہ بچہ اس پرندے سے کھیلا کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 5622 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستفرمایا اے میرے بیٹے صحیح مسلم حدیث نمبر 5623 یزید بن حرون نے اسماعیل بن ابی خالد سے انہوں نے قیز بن ابی حازم سے انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق جتنے سوالات میں نے کیے کتنے کسی اور نے نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میرے بیٹے تمہیں اس دجال سے کیا بات پریشان کر رہی ہے تمہیں اس سے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا کہا میں نے عرض کی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نسبت زیادہ زلیل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چوبیس وقیع حشیم جریر اور ابو اسامہ سب نے اسماعیل سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی ان میں سے تنہا یزید کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے لئے اے میرے بیٹے کے الفاظ ہیں اور کسی حدیث میں نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو پچیس عمر بن محمد بن بکیر ناقد نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے حدیث پیان کی کہا اللہ کے قسم ہمیں یزید بن حسیفہ نے بوسر بن سائی سے حدیث پیان کی کہا میں نے حضرت ابو سائید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کہتے ہوئے سنا میں مدینہ منورہ میں انصار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اسے ہمیں ہوئے آئے ہم نے ان سے پوچھا آپ کو کیا ہوا انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے میری طرف پیغام بھیجا ہے کہ میں ان کے پاس آؤں میں ان کے دروازے پر گیا اور تین مرتبہ سلام کیا انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا انہوں نے کہا آپ کو ہمارے پاس آنے سے کس بات نے روکا میں نے کہا میں آیا تھا آپ کے دروازے پر کھڑے تین بار سلام کیا آپ لوگوں نے مجھے جواب نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی شخص تین بار اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ دی جائے تو وہ لوٹ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا اس پر گواہی پیش کرو ونہ میں تم کو سزا دوں گا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا ان کے ساتھ صرف وہ شخص جا کر کھڑا ہوگا جو قوم میں سے سب سے کم عمر ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا میں نے کہا کہ میں سب سے کم عمر ہوں تو انہوں نے کہا تم ان کے ساتھ جاؤ اور گواہی دو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چھبیس خطیبہ بن سعید اور ابن عبی عمر نے کہا ہمیں صفیان نے یزید من خسائفہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن عبی عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا میں ان کے ہمراہ اٹھ کھڑا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس کیا اور گواہی دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو ستائیس بکیر بن عشق سے روایت ہے کہ بوسر بن سعید نے انہیں حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا کہہ رہے تھے ایک مجلس میں ہم حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں غصے کی حالت میں آئے اور کھڑے ہو گئے پھر کہنے لگے میں تم کو اللہ کے قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اجازت تین بار مانگی جاتی ہے اگر تمہیں اجازت مل جائے تو اندر آ جاؤ نہیں تو لوٹ جاؤ حضرت عبی نے کہا معاملہ کیا ہے انہوں نے کہا میں نے کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس تین بار اجازت مانگی مجھے اجازت نہیں دی گئی تو میں لوٹ گیا پھر میں آج ان کے پاس آیا تو ان کے پاس حاضر ہو گیا میں نے انہیں بتایا کہ میں کل آیا تھا تین بار سلام کیا تھا پھر چلا گیا تھا کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا تھا اس وقت ہم کسی کام میں لگے ہوئے تھے تم کیوں نہ اجازت مانگتے رہے یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جاتی میں نے کہا میں نے اسی طرح اجازت مانگی جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہنے لگے اللہ کے قسم میں تمہاری پوشت اور پیٹ پر کوڑے ماروں گا پھر تم کو یہ ایسا شخص لے آؤ جو تمہارے لئے اس پر گواہی تھے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہنے لگے اللہ کے قسم تمہارے ساتھ ہم میں سے صرف وہ کھڑا ہوگا جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے یعنی بڑے تو بڑے ہیں یہ حدیث ہم میں سے کم عمر لوگوں نے بھی سنی ہے اور یاد رکھی ہے ابو سعید اٹھو انہوں نے کہا تو میں اٹھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس آیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اٹھائیس بشر بن مفضل نے کہا حمیل سعید بن یاسید نے ابو نظرہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دروازے پر گئے اور اجازت طلب کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا یہ ایک بار ہے پھر انہوں نے دوبارہ اجازت طلب کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا کہ یہ دوسری بار ہے پھر انہوں نے تیسری بار اجازت طلب کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تیسری بار ہے پھر وہ لوٹ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگلے دن کسی کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور انہیں دوبارہ بھلا بھیجا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اگر یہ ایسی بات ہے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو میں تمہیں دوسروں کے لئے نشان عبرت بنا دوں گا حضرت عبو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا تو وہ ہمارے ہاں آئے اور کہنے لگے تمہیں علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجازت تین بار طلب کی جاتی ہے کہا تو لوگ ہسنے لگے کہا میں نے لوگوں سے کہا تمہارے پاس تمہارا مسلمان بھائی ڈرہ ہوا آیا ہے اور تم ہس رہے ہو پھر حضرت عبو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا چلیں میں سزا میں آپ کا حصے دار بنوں گا کے پاس آئے اور کہا یہ ابو سعید رضی اللہ عنہ ہیں یہ میرے کواہ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو انتیس شعبہ نے ابو سلمہ جریری اور سعید بن یزید سے حدیث بیان کی جریری اور سعید بن یزید دونوں نے ابو نظرہ سے روایت کی دونوں نے کہا ہم نے انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا جس طرح بشر بن مفضل نے ابو سلمہ سے روایت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو تیس یہید بن سعید قطع نے ابن جریری سے روایت کی کہا ہمیں اتا نے عبید بن عمیر سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تین مرتبہ اجازت طلب کی تو جیسے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشہول سمجھا اور واپس ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہم نے عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے آواز نہیں سنی تھی ان کو اندر آنے کی اجازت دو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے ہوئے تھے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ واپس جات چکے تھے دوسرے دن حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو بلا ہے کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا ہمیں یہی کرنے کا حکم دیا جاتا تھا انہوں نے کہا تم اس پر گواہی لاؤ نہیں تو میں وہ کروں گا جو کروں گا وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نکلے انسار کی مجلس میں آئے انہوں نے کہا اس بات پر تمہارے حق میں کوئی اور نہیں ہم میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہی گواہی دے گا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں اسی کا حکم دیا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مجھ سے اہجل رہ گیا بزاروں میں ہونے والے سودوں نے مجھے اس سے مشغول کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اکتیز ابو آصف اور نظر بن شمیل دونوں نے کہا ہمیں ابن جوریج نے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی اور نظر کی حدیث میں انہوں نے بازاروں میں ہونے والے سودوں نے مجھے اس سے مشغول کر دیا کہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو بکتیز فضل بن موسیٰ نے کہا ہمیں تلحہ بن یحیہ نے ابو بردہ سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم عبداللہ بن قیس حاضر ہوا ہے انہوں نے آنے کی اجازت نہ دی انہوں نے پھر کہا السلام علیکم یہ ابو موسیٰ ہے السلام علیکم یہ اشعری ہے اس کے بعد چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو میرے پاس واپس لاؤ میرے پاس واپس لاؤ وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو موسیٰ آپ کو کس بار نے لوٹا دیا ہم کام میں بشغول تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اجازت تین بار طلب کی جائے اگر تم کو اجازت دے دی جائے تو آ جاؤ بھر نہ لوٹ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا تو آپ اس پر گواہ لائیں گے یا پھر میں یہ کروں گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو موسیٰ کو گواہ مل گیا تو شام کو وہ تمہیں ممبر کے پاس ملیں گے اور اگر ان کو گواہ نہیں ملا تو وہ تمہیں نہیں ملیں گے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کو آئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو موجود پایا انہوں نے کہا ابو موسیٰ کیا کہتے ہیں آپ کو گواہ مل گیا انہوں نے کہا ہاں عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ہیں انہوں یعنی حضرت امہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ قابل اعتماد کا واہ ہے پھر ابو تفیل آمر بن واصلہ رضی اللہ عنہ کی طرح متوجہ ہو کر کہا ابو تفیل یہ عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں انہوں یعنی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے کہا ابن خطاب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ یہی فرما رہے تھے لہٰذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر عذاب نہ بنے انہوں نے کہا سبحان اللہ میں نے ایک چیز سنی اور چاہا کہ اس کا ثبوت حاصل کروں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو تین تیس علی بن حاشم نے طلح بن یحیع سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی مگر انہوں نے کہا تو انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ابو منذر یعنی عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کنیت کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی انہوں نے کہا ہاں ابن خطاب تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لئے عذاب نہ بنے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول سبحان اللہ اور اس کے بعد کا حصہ ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چونتے عبداللہ بن عدریس نے شعبہ سے انہوں نے محمد بن منقدر سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پر حاضر ہوا اور آواز دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے میں نے کہا میں آپ باہر سے شیف لائے اور آپ فرما رہے تھے میں میں کیسا جواب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو پین تیز واقعین شعبہ سے انہوں نے محمد بن منقدر سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اجازت طلب کی آپ نے فرمایا یہ کون ہے میں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میں سے کیا پتہ چل سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چھے ستیز نظر بن شمیل اور ابو آمیر اقدی وحب بن جریر اور بحض سب نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی ان سب کی حدیث میں یہ جملہ بھی ہے جیسے آپ نے اس کو ناپسند فرمایا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو سنتیز لائس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت سحل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی جھری میں اندر چھانکا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی یا لوہے کا لمبی لمبی کئی نوکوں والا باندرست کرنے کا ایک آلہ تھا جس سے آپ سر کھجا رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا اگر مجھے یقینی طور پر پتہ جل جاتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں اس کو تمہاری آنکھوں میں گھسا دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لینے کا طریقہ آنکھ کی وجہ سے تو رکھا گیا ہے یعنی کہ آنکھ کسی کو غلوت کے عالم میں نہ دیکھ سکے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اٹیس یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ سہل بن سعد انساری رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں بن جانے والی جھری میں سے جھانکا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بال درست کرنے والا لوہے کا ایک آلہ تھا جس سے آپ سر کے بالوں کو سبار رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر میں جان لیتا کہ تم واقعی مجھے دیکھ رہے ہو تو میں اس کو تمہاری آنکھوں میں چپو دیتا اللہ نے اجازت لینے کا طریقہ آنکھ ہی کے لیے تو رکھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو انتالیس سفیان بن عیعینہ اور معمر دونوں نے زہری سے انہوں نے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لائز اور یونس کے حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چالیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں چھانکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوڑے پھل کا ایک تیر یا کئی تیر لے کر اٹھے جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں وہ تیر چپونے کے امکان کا جائزہ لے رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اکتالیس سحیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھر میں تانک چھانک کی انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو بیالیس عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی کوئی سزا یا جرمانہ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو تینتالیس یزید بن زرعی اسماعیل بن علیہ اور حوشیم نے یونس سے انہوں نے عمر بن سعید سے انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹانوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چوالیس عبدالعالہ اور صوفیان دونوں نے یونس سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو پنتالیس عبدالرحمن بن زید کے آزاد کردہ غلام ثابت نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے چلنے والا پیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چھے آلیس اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم مکانوں کے سامنے کی کھلی جگہوں میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا تمہارا راستوں کی خالی جگہوں پر مجلسوں سے کیا سروکار راستوں کی مجالی سے اشتناک کرو ہم نے کہا ہم ایسی باتوں کے لیے بیٹھے ہیں جن میں کسی قسم کے کوئی قبات نہیں ہم ایک دوسرے سے گفتگو اور بات چیت کے لیے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا اگر نہیں رہ سکتے تو ان جگہوں کے حق ادا کرو جو یہ ہیں آنکھ نیچی رکھنا سلام کا جواب دینا اور اچھی گفتگو کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو سنتالیس حفظ بن محیسر نے زید بن اسلم سے انہوں نے عطا بن یسار سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا راست تمہیں بیٹھنے سے اشتناک کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے راستے کی مجلسوں کے بغیر جن میں بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں کوئی چارہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجالس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق ادا کرو لوگوں نے کہا اس کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا نکاح نیچی رکھنا تکلیف دے چیزوں کو راستے سے ہٹانا سلام کا جواب دینا اچھائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو ارتالیس عبدالعزیز بن محمد مدنی اور حشام بن سعد دونوں نے زید بن اسلم سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو انچاس یونس نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے ابن مسیب سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں نیز عبدالرزاق نے کہا ہمیں معمر نے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لئے اس کے بھائی پر پانچ چیزیں واجب ہیں سلام کا جواب دینا چھیک ماننے والے کے لئے رحمت کی دعا کرنا دعوت قبول کرنا مریض کی عیادت کرنا اور جنازوں کے ساتھ جانا عبدالرزاق نے کہا معمر اس حدیث کی سند میں ارسال کرتے تھے یعنی تابعی اور صحابی کا نام ذکر نہیں کرتے تھے اور کبھی اسے سعید بن مسیب اور آگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے متصل مرفوع روایت کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچاس اسماعیل بن جعفر نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حق ہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو اور جب وہ تم کو دعوت دے تو قبول کرو اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو اور جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے لئے رحمت کی دعا کرو جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کے آیادت کرو اور جب وفوت ہو جائے تو اس کے پیچھے یعنی جنازے میں جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اکاون عبیدلہ بن ابی بکر نے اپنے دادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم کو سلام کریں تو تم ان کے جوا میں وَعَلَيْكُمْ یعنی اور تم پر کہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو باون شعبہ نے کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں ہم ان کو کیسے دواب دیں آپ نے فرمایا تم لوگ وَعَلَيْكُمْ کہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو ترے پن اسمعی بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہود تم کو سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص اسلام عَلَيْكُمْ یعنی تم پر موت ناجل ہو کہتا ہے اس پر تم عَلَيْكَا تُجھ پر ہوا کہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چوان صفیان نے عبداللہ بن دینار سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معاند روایت کی مگر اس میں ہے تو تم کہو وَعَلَيْكُمْ یعنی تم پر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو پچپن صفیان بن عُیَعِنہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے عروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا یہودیوں کے ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اجازت طلب کی اور انہوں نے کہا اَسَّا مُعَلَيْكُمْ یعنی آپ پر موت ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلکہ تم پر موت ہو اور لانت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی پسند فرماتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وَعَلَيْكُمْ یعنی اور تم پر ہو کہہ دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چھپن صالح اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی دونوں کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عائلہ کم کہہ دیا تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ وَاو یعنی اور نہیں لگایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو ستاون ابو معابیہ نے احمد سے انہوں نے مسلم سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود میں سے کچھ لوگ آئے انہوں نے آکر کہا اَسَّا مُعَلَيْكَا یا عَبُلْقَاسِمْ یعنی عَبُلْقَاسِمْ آپ پر موت ہو کہا آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ یعنی تم لوگوں پر ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلکہ تم پر موت بھی ہو ذلت بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ زمان بری نہ کرو انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جو کہا تھا میں نے ان کو لوٹا دیا میں نے کہا تم پر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 5658 یعلا بن عبید نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں اعمش نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سمجھ لی یعنی انہوں نے سلام کے بجائے سام کا لفظ بولا تھا اور انہیں برا بھلا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بس کرو اللہ تعالی برائی اور اسے اپنا لینے کو پسند نہیں فرماتا اور یہ اضافہ کیا تو اس پر اللہ عز و جل نے وَإِذَا جَاءُكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ نازل فرمائی اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام نہیں کہتے اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام نہیں کہتے جس طرح اللہ آپ کو سلام کہتا ہے آیت کے آخر تک اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ان کے لئے دوزخ کافی ہے جس میں وہ جلیں گے اور وہ لوڑ کر جانے کا بدترین ٹھکانہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انسٹھ ابو زبیر نے کہا انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا یہود میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا السلام علیگ یا ابو القاسم یعنی ابو القاسم آپ پر موت ہو اس پر آپ نے فرمایا تم پر ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اور وہ اس سے میں آگئی تھی کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا ہے آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں نے سنا ہے اور میں نے ان کو جواب دے دیا ہے اور ان کے خلاف ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور ہمارے خلاف ان کی دعا قبول نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ساٹھ عبدالعزیز درہوردین سحیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کہنے میں ابتدا نہ کرو اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کام کرے تم اسے راستے کے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکسٹھ محمد بن مسننہ نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث پیان کی ابو پکر بن ابی شیعبہ اور ابو قرائب نے کہا ہمیں وقع نے صوفیان سے حدیث پیان کی زہر بن حرب نے کہا ہمیں جریر نے حدیث بیان کی ان سب یعنی شعبہ سفیان اور جریر نے سوہل سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی واقعی کے حدیث میں ہے جب تم یعود سے ملو شعبہ سے ابن جعفر کی روایت کردہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا اور جریر کی روایت میں ہے جب تم ان لوگوں سے ملو اور مشرکوں میں سے کسی ایک گروہ کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو با سٹ یحیی بن یحیی نے کہا ہمیں حشیم نے سیار سے خبر دی انہوں نے ثابت بنانی سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انسار کے لڑکوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو تری سٹ اسمعیل بن سالم نے کہا ہمیں حشیم نے خبر دی کہا ہمیں سیار نے اسی سنت کے ساتھ خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چون سٹ شعوبہ نے سیار سے روایت کی کہا میں ثابت بنانی کے ساتھ جا رہا تھا وہ کچھ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا پھر ثابت نے یہ حدیث بیان کی کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے تھے وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کو سلام کیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو پین سٹ عبدالواحد بن سیاد نے کہا ہمیں حسن بن عبید اللہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابراہیم بن سوید نے حدیث سنائی کہا میں نے عبدالرحمن بن یعزیز سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے لئے میرے پاس آنے کی یہی اجازت ہے کہ ہجاب اٹھا دیا جائے اور تم میرے راز کی بات سن لو یہ اجازت اس وقت تک ہے حتیٰ کہ میں تمہیں روپ دوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چھے سٹ عبداللہ بن عدریس نے حسن بن عبداللہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو سٹ ابو بکر بن نبی شیوہ اور ابو قرعب نے کہا ہمیں ابو عسامہ نے حشام سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا پردہ ہم پر لاغو ہو جانے کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لئے بہا نکلی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ جسامت میں بڑی تھی جسمانی طور پر عورتوں سے اونچی نظر آتی تھی جو شخص انہیں جانتا ہو یعنی پردے کے باوجود اس کے لئے مقفی نہیں رہتی تھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انہیں دیکھ کر کہا سعودہ اللہ کے قسم آپ ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی اس لئے دیکھ رہی جئے آپ کیسے باہر نکلا کریں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی الٹے پاؤں لوٹ آئیں اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں رات کا کھانا تلاون فرما رہے تھے آپ کی دست مبارک میں کوش والی ایک ہڈی تھی وہ اندر آئیں اور کہنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باہر نکلی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرئیس اس طرح کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسی وقت اللہ تعالی نے آپ پر وحی نازل فرمائی پھر آپ سے وحی کی کیفیت زائل ہو گئی ہڈی اسی طرح آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے اسے رکھا نہیں تھا آپ نے فرمایا تم سب امہات الممینین کو اجازت دے دی گئی ہے کہ تم ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہو ابو بکر بن عبی شہیبہ کی روایت میں ہے ان کا جسم عورتوں سے اونچا تھا ابو بکر نے اپنی حدیث کی سند میں یہ اضافہ کیا تو ہشام نے کہا آپ کا مقصود قضاء حاجت کے لیے جانے سے تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اٹھ سٹ ابن نمیر نے کہا ہشام نے ہمیں اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا وہ ایسے خاتون تھی کہ ان کا جسم لوگوں سے اونچا نظر آتا تھا یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو انتر علی بن مصر نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ ہمیں حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو ستر اقیل بن خالد نے ابن شہاب سے انہوں نے اروہ بن جبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جب رات کو قضاء حاجت ریبان نکلتی تو المناسع کی طرف جاتی تھی وہ دور ایک کھلی بڑی جگہ ہے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارز کرتے رہتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو پردہ کرائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمت کی بنا پر ایسا نہیں کرتے تھے پھر ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت قضاء حاجت کے لیے بہاں نکلیں وہ دراز قد خاتون تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حرص میں کہ حجاب نازل ہو جائے پکار کر ان سے کہا سعودہ ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے حجاب نازل فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اکتر صالح نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو بہتر ابو زبیر نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت کے پاس رات کو نہ رہے اللہ یہ کہ اس کا خوابند ہو یا محرم یعنی غیر شادی شدہ عورت کے پاس رہنا اور زیادہ سختی سے ممنوع ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو تہتر قطعیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے کہا ہمیں لئیس نے یزید بن ابی حبیب سے خبر دی انہوں نے ابو الخیر سے انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اجنبی عورتوں کے ہاں جانے سے بچو انصار میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول دیور جیٹ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور جیٹ تو موت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چھے سو چھے سر عبداللہ بن وہب نے عمر بن حارس لئیس بن سعط اور حیوہ بن شریح وغیرہ سے روایت کی کہ یزید بن ابی حبیب نے انہیں اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو پچھتر ابن وہب نے کہا میں نے لئیس بن سعط سے سنا کہہ رہے تھے ہم وہ یعنی دیور جیٹ خوابند کا بھائی ہے یا خوابند کے رشتہ داروں میں اس جیسے رشتہ رکھنے والا مثلا اس کا چچہ ذات وغیرہ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چھے ستر عبدالرحمن بن جبیر نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ بنو حاشم کے کچھ لوگ حضرت اسمہ بن تے عمیس رضی اللہ عنہ کے گھر گئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آگئے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ اس وقت ان کے نکاح میں تھی انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو انہیں ناگوار گزرا انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ساتھ ہی کہا میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے بھی انہیں یعنی حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ کو اس سے بری قرار دیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا آج کے بعد کوئی شخص کسی ایسی عورت کے پاس نہ جائے جس کا خوابن گھر پر نہ ہو اللہ یہ کہ اس کے ساتھ ایک یا دو لوگ ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو ستتر ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ تھے آپ کے پاس سے ایک شخص گزرا تو آپ نے اسے بلا لیا جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا اے فلان یہ میری فلان بیوی ہے اس شخص نے کہا اللہ کے رسول میں کسی کے بارے میں گمان کرتا بھی تو آپ کے بارے میں تو نہیں کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رکھوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اٹھتر معمہ بن زہری سے انہوں نے علی بن حسین سے انہوں نے حضرت صفیہ بن تحیی یعنی ام المومنین نزی اللہ حضرت عنہ سے روایت کی کہا ام المومنین صفیہ بن تحیی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی پھر میں لوٹ جانے کو کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے پہنچا دینے کو میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور میرا گھر اسامہ بن زہد رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھا راہ میں انسار کے دعات میں ملے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ جلدی جلدی چلنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو یہ صفیہ بن تحیی رضی اللہ عنہ ہیں وہ دونوں بولے کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یعنی ہم بھلا آپ پر کوئی بدکمانی کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح پھڑتا ہے اور میں ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں برا خیال نہ ڈالے اور اس کی وجہ سے تم تباہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اناسی شعیب نے زہری سے روایت کی کہا مجھے علی بن حسین نے بتایا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاف کے دوران مسجد میں آپ سے ملنے آئیں انہوں نے گھڑی بار آپ سے بات کی پھر واپسی کے لئے کھڑی ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو واپس چھوڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے اس کے بعد شعیب نے معمر کی حدیث کے ہممانہ حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر وہاں تک پہنچتا ہے جہاں خون پہنچتا ہے انہوں نے دوڑتا ہوا نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اسی امام مالک بن انس نے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح سے روایت کی کہ عقیل بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے انہیں حضرت ابو واقع دل عیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اتنے میں تین آدمی آئے دو تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک چلا گیا وہ دونوں جو آئے ان میں سے ایک نے مجلس میں جگہ خالی پائی تو وہ وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھا اور تیسرا تو پیٹ پھیر کر چل دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارح ہوئے تو فرمایا کیا میں تم سے تین آدمیوں کا حال نہ کہوں ایک نے اللہ کے پاس ٹھکا نہ لیا تو اللہ نے اس کو جگہ دی اور دوسرے نے لوگوں میں گھسنے کی شرم کی تو اللہ تعالی نے بھی اسے شرم کی اور تیسرے نے مو پھیرا تو اللہ نے بھی اسے مو پھیر لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5681 یہیہ بن عبی قصیر نے کہا کہ اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے انہیں اسی سنت سے اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5682 لئیس نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہاں خود بیٹھ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 5683 عبداللہ نے نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہاں بیٹھ جائے بلکہ کھلے ہو کر بیٹھو اور وساط پیدا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 5684 ابو ربع اور ابو قامل نے کہا ہمیں حماد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ایوب نے حدیث سنائی یہای بن حبیب نے کہا ہمیں روح نے حدیث سنائی محمد بن رافع نے کہا ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی ان دونوں یعنی روح اور عبدالرزاق نے ابن جرے سے روایت کی محمد بن رافع نے کہا ہمیں ابن ابی فدائق نے حدیث بیان کی کہا زحاق بن عثمان نے خبر دی ان سب یعنی ایوب ابن جرائج اور زحاق بن عثمان نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لئیس کی حدیث کے معنیت روایت کی انہوں نے اس حدیث میں بلکہ کھلے ہو کر بیٹھو اور غصت پیدا کرو کے الفاظ بیان نہیں کیے اور ابن رافے نے ابن جرائج کی حدیث میں یہ اضاف کیا میں نے ان یعنی ابن جرائج سے پوچھا جمعہ کے دن انہوں نے کہا جمعہ میں اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5650 عبدالعالہ نے معمر سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سالم سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے سالم نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ طریق تھا کہ کوئی شخص ان کے لئے خود بھی اپنی جگہ سے اٹھتا تو وہ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 5686 عبدالرزاق نے کہا معمر نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنی خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر 5687 ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے بلکہ جو آئے وہ کہے دیگہ کشادہ کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر 5688 ابو عوانہ اور عبدالعزیز بن محمد دونوں نے سہیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور ابو عوانہ کی حدیث میں ہے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی دیگہ سے کھڑا ہو پھر اس جگہ لوٹ آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5689 زینب بنت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین امی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک مخنص ان کے ہاں موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر پر تھے وہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی سے کہنے لگا عبداللہ بن ابی امیہ اگر کل کناہ کو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تائی پر فتح عطا فرمائے تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی یعنی بادیہ بنت غیلان کا پتہ بتاؤں گا وہ چار سلوٹوں کے ساتھ سامنے آتی ہے یعنی سامنے سے جسم پر چار سلوٹیں پڑھتی ہیں اور آٹھ سلوٹوں کے ساتھ پیٹ پھیر کر جاتی ہے یعنی انتہائی فروا جسم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن لی تو آپ نے فرمایا یہ مخنص تمہارے ہاں داخل نہ ہوا کریں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو نوے اروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس ایک مخنص آیا کرتا تھا اور ازواج متحارات رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ اسے جنسی معاملات سے بے بہرہ سمجھا کرتی تھی فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ آپ کی ایک اہلیہ کے ہاں بیٹھا ہوا ایک عورت کی تعریف کر رہا تھا وہ کہنے لگا جب وہ آتی ہے تو چار سلوڑوں کے ساتھ آتی ہے اور جب پیٹ پھیڑتی ہے تو آٹھ سلوڑوں کے ساتھ پیٹ پھیڑتی ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں دیکھ نہیں رہا کہ جو کچھ یہاں ہے اسے سب پتا ہے یہ لوگ تمہارے پاس نہ آیا کریں اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے پردہ کر لیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اکان میں حشام کے والد عروہ نے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے یعنی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھ سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک گھوڑے کے سیوہ نہ کچھ مال تھا نہ غلام تھا نہ کوئی اور چیز تھی ان کے گھوڑے کو میں ہی چارہ ڈالتی تھی ان کی طرف سے اس کی ساری ذمہ داری میں سنبھالتی اس کی نکے داشت کرتی ان کے لئے پانی لانے والے اونٹ کے لئے خجور کی گھٹلیاں توڑتی اور اسے کھلاتی میں ہی اس پر پانی لاتی میں ہی ان کا پانی کا ڈول سیتی آٹا گونتی میں اچھی طرح روٹی نہیں بنا سکتی تھی تو انسار کی خواتین میں سے میری ہمسائیہ میرے لئے روٹی بنا دیتی وہ سچی دوستی والی عورتیں تھی انہوں نے یعنی اسما رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو زمین کا جو ٹکڑا تھا فرمایا تھا وہاں سے اپنے سر پر گھٹلیاں رکھ کر لاتی یہ زمین تقریباً دو تہائی فرسخ یعنی تقریباً تین اشاریہ پینتیس کلومیٹر کی مصافت پر تھی کہا ایک دن میں آ رہی تھی گھٹلیاں میرے سر پر تھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا پھر آواز سے ان کو بٹھانے لگے تاکہ گھٹلیوں کا بوئی درمیان میں رکھتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیں انہوں نے یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے شرم آئی مجھے تمہاری غیرت بھی معلوم تھی تو انہوں یعنی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ جانتا ہے کہ تمہارا اپنے سر پر گھٹنیوں کا بوجھ اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ سخت ہے کہا یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو ترانوے ایک کنیز بھیجوا دی اور اس نے مجھ سے گھوڑے کی ذمہ داری لے لی مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے مجھے غلامی سے ازاد کرا دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو بانوے ابن ابی مولائکہ نے کہا کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں گھر کی خدمات اور انجام دے کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی خدمت کرتی تھی ان کا ایک گھوڑا تھا میں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی یہ گھر کی خدمات میں سے گھوڑے کی نگداش سے بڑھ کر کوئی اور خدمت زیادہ سخت نہ تھی میں اس کے لئے چار آلاتی اس کی ہر ضرورت کا خیال لگتی اور اس کی نگداش کرتی پھر انہیں ایک خادمہ مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کہہ دی آئے تو آپ نے ان کے لئے ایک خادمہ عطا کر دی کہا اس نے مجھ سے گھوڑے کی نگداش کی ذمہ داری سنبھال لی اور مجھ سے بہت بڑا بوجھ ہٹا لیا میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہا امی عبداللہ میں ایک فقیر آدمی ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے گھر کے سائے میں بیٹھ کر سودہ بیچ لیا کروں انہوں نے کہا اگر میں نے تمہیں اجازت دے دی تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں انکار کر دیں گے جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں موجود ہوں تو اس وطا کر مجھ سے اجازت مانگنا پھر وہ شخص یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی موجودگی میں آیا اور کہا امی عبداللہ میں ایک فقیر آدمی ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گھر کے سائے میں بیٹھ کر کچھ بیچ لیا کروں انہوں یعنی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا مدینے میں تمہارے لیے میرے گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں ہے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے کہا تمہیں کیا ہوا ہے ایک فقیر آدمی کو سودا بیچنے سے روک رہی ہو وہ بیچنے لگا یہاں تک کہ اس نے کافی کمائی کر لی میں نے وہ خادمہ اسے بیچ دی جبیر رضی اللہ عنہ اندر آئے تو اس خادمہ کی قیمت میری گود میں پڑی تھی انہوں نے کہا یہ مجھے ہبا کر دو تو انہوں نے کہا میں اس کو صدقہ کر چکی ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو ترانمے مالک نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین شخص موجود ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چوران میں عبید اللہ، لئیس بن سعد، عیوب سختیانی اور عیوب بن موسیٰ ان سب نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی حدیث کے ہم معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو پچان میں منصور نے ابو وائل شاقیق سے انہوں نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین لوگ ایک ساتھ ہو تو ایک کو چھوڑ کر دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم بہت سے لوگوں میں مل جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دو کی سرگوشی اسے غم زدہ کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چھے آنمے ابو معابیہ نے اعمر سے انہوں نے شاقیق سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین لوگ ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ چیز اس کو غم زدہ کرے گی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو ستانمے عیسیٰ بن یونس اور سفیان دونوں نے اعمر سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اٹھانوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آقدم کرتے وہ کہتے اللہ کے نام سے وہ آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شیفہ دے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اور نظر لگانے والی ہر آنکھ کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو نانانوے ابو نظرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دے ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو موسیقی موسیقی موسیقی